بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سامپل سپیس کیا ہوتی ہے رینڈم ایکسپریمنٹ کیا ہوتا ہے پھر ایونٹ پڑا تھا اور ایونٹ سے ریلٹیڈ ہم نے یعنی کہ ایونٹ کی جو ٹائپس ہیں ان کے بڑے میں ہم نے پڑا تھا اب وہ سب بندے کے بعد ہم نے یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کی سٹینڈر ڈیفنیشن جو آپ وہ دیکھیں گے سٹینڈر اس کی دیفنیشن کی ہے تو آج کا جو ہمارا لیکسر ہو ربابیلٹی کی سٹینڈر ڈیفنیشن کے اوپر ہوگا وہ ساتھ میں ہمیں ایک ایونٹ جو اس نے کہا جو جانب ونے گا سٹینڈر ڈیفنیشن جو پڑی نیے گا جو تو پڑی نیر کی سٹینڈر ڈیفنیشن آس کو دیکھتے ہیں تو سٹینڈر ڈیفنیشن تو پڑی نیرہین چیزی� پی ایسے لی پلاس نے اسکا اس کا پڑی Jelly crianças خلال وجل وہ اس نے شوکر بدیا تھا اور یہ سٹینڈڈ ڈیپنیشن کیا ہے وہ کس نے پیش کی تھی پی ایس لپلاس نے اور اس ڈیپنیشن کو سٹینڈ ڈیپنیشن مانا جاتا ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے تو اس طرح نے یہ سٹینڈ ڈیپنیشن تھی گیا کہتا ہے if a random experiment produce m different outcomes کوئی random experiment کی بات ہو رہی ہے m different یعنی کہ sample space کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک random experiment ہو ہم لیتے ہیں ڈڈڈوں کا ڈانہ ڈائی کہ ہم اس کو رول کریں تو رول کرنے سے ہمارے پاس کون سے نمبر آنے کے possibilities ہیں تو ہمیں پتا ہے یا تو 1 آ سکتا ہے یا 2 آ سکتا ہے یا 3 آ سکتا ہے یا 4 یا 5 یا 6 آ سکتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا کہ if a random experiment produce m different outcomes ایک random experiment میں آپ پاس کتنی ہو m different outcomes ہوں and n out of them are favorable to the occurrence of the event وہ کہتا ہے کہ n جو outcomes وہ ایک event کے اندر ہوں جس کی ہم نے کیا find کرنی ہے occurrence find کرنی ہے کہ وہ کتنے time آ رہے ہیں یعنی کہ ایک event ہے اور اس کے اندر اس میں ایسے کہتا ہے کہ آپ پاس n number of outcomes ہوں ایک random experiment ہو جس میں outcomes ہو پھر n out of them are favorable to the occurrence of the event ٹھیک ہے then the probability of the occurrence of the event then the probability of the occurrence کہ s آپ کے پاس کوئی بھی ایک کیا ہے sample space یعنی کہ random experiment اور اس کے اندر m different outcomes آ رہی ہیں اور e آگا پاس ایک event ہے اور اس event کے جو element ہم نے کہاں سے لہی ہیں in m outcomes سے لیے اس کا ہم نے n کہا ہے then جو اس کی e کی probability ہوگی کہ یہ جو 1 2 3 کتنے time آ سکتا ہے اکر کرے گا probability of e کی بات کر رہا ہے then the probability of occurrence of event e یہ جو event e ہے یہ کہتا ہے کتنے time اکر کرے گا اس کا ہم denote کرتے ہیں p of e کے ساتھ اور اس کا ہم define کرتے ہیں probability of e equal to n over m mean n divided by m اب لیکن instrument n کیا تھا n number of outcomes تھی کس کے اندر جو event کے اندر تھی mean کیا کہ number of element in a event کیا آپ نے کرنا کیا n لکھنا n number of element لکھنے ہیں event کے اندر کتنے تھے اور m کیا تھا number of outcomes تھی kس کے اندر sample space کے اندر m number of element in a sample space کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک event ہوگا یا دیکھو اگر ہم نے اس کی probability نہیں کال لی ہے تو کہہ رہا n over s n میں کیا ہے number of element in event even کے اندر number of element کتنے 3456 اس کو جب divide کروگے تو 1 over 2 اس کی جو probability ہے 1 over 2 half time یہ فارمولا ہوتا ہے کسی بھی event کی probability نکالنے کے لیے ٹھیک ہے سنکھیں اب سنکھیں اپنے اپنے ایک بات جو ہے وہ یاد کر لینے note سمجھ لیں یہ mcqs کے لیے بھی important ہے short question کے لیے اور کسی اپنے interview دینا تو اس کے لیے بھی important ہے note کیا ہے جی اگر کوئی بھی event given ہو تو اس event کی جو probability ہے وہ ہمیشہ greater than or equal to 0 and less than equal to 1 ہوگی جب بھی آپ کسی event کی probability nکال ہوگی تو وہ ہمیشہ کیا نکلے گی آپ کے پاس 0 نکلے گی یا 1 نکلے گی یا 0 اور 1 کے درمیان ہوگی یہ اپنے یا 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 اگر آپ کے پاس if probability of e equal to 0 یا ہمارے پاس probability of e equal to 1 تو پھر یا e is called impossible to event even جو اگر ہم این دونوں کا انٹرسیکشن لیں تو آنسر کیا آج ہے امٹی آج ہے اور اگر ان دونوں کا ہم یونین لیں تو یونین لیں گے امٹی آج ہے دونوں کا ہم یونین لیں گے تو وہ سامپل سپیس منا رہے تو ہم کہتے ہیں وہ جو دونوں ایونین لیں گے وہ کون سے ہیں کمپلیمنٹری ایونٹ ہے ہم یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دو ایونٹ آپ کو بس کمپلیمنٹری ایونٹ ہو تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ فروبیلٹی ای ڈیش یعنی کہ ای کمپلیمنٹ ایکوال بتا فان مائنس فروبیلٹی افر ایک ہے تو اس کو اگر ہم پروو دیکھیں سٹوڈنٹ تو دیون ہمارے پاس کیا ہے کہ دونوں ایونٹ جہاں وہ کیا ہے کمپلیمنٹری ہیں اگر کمپلیمنٹری ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کا ہم یونین لیں گے تو وہ ایکوال ٹو کس کے آئے گا سامپل سپیس کے آئے گا تو سٹوڈوں نے پھر ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ سینس ایونین ای ایکوال ٹو ہوگا سامپل سپیس کے کیا سٹوڈنٹ تو اس نے کہا ہے کہ ای اور ہٹ اے جو ہے کمپلیمنٹ یہاں وہ کمپلیمنٹری ایوٹ ہے تو کمپلیمنٹری ایوٹ کی یہاں کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان دونوں میں ایوٹ کا ہم یونین لیں تو ایکوال ٹو اس کے آتا ہے سامپل سپیس کے آتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ای یونین ای کمپلیمنٹ ایکوال ٹو ہوگا ایس کے ہوگا اب سپنے آپ کیا کہیں کہ وہ سائٹ پہ جو پرویلٹی ہے اس کو اپلائی کر دیں گے کیا کہ ہم یہاں پہ اس سائٹ پہ پرویلٹی اپلائی کر دیں گے پرویلٹی اوپ ای یونین ای کمپلیمنٹ ایکوال ٹو پرویلٹی اوپ ایس دہ دہوں گے اب سٹڈرنٹ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھا پرویلٹی اوپ ای یونین ای ایکوال رہا ہوگا پرویلٹیjat ہو گا ہمارے پاس s ہو equal to 1,2,3,4,5 اور 6 اور ہم اس s کا ہی کیا نکالنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ even ہمارے پاس کیا ہے سارے کے سارے یہی element ہے 1,2,3,4,5,6 یعنی کہ s کی ہی ہم نے probability نکالنی ہے تو probability of s نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے جتنے element ہوں ہمارے پاس even کے اندر even ہمارے پاس s ہی ہے یہاں پہ probability of s نکالنی ہے سامپل سپیس کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ even ہمارے پاس sc ہے اور سامپل سپیس ہمارے پاس sc ہے تو اس میں کتے نمبر آ رہے ہیں 6 divide ہم کیا کریں گے 6 کے ساتھ ہی کریں گے تو یہ equal to کس کے آدھے گا 1 ہوگا ٹھیک ہے probability کب آتی ہے جب ہمارے پاس even اور سامپل سپیس سیم ہو تو پھر اس کی probability کیا آدھے گا 1 آتی ہے تو یہاں پہر ہمیں کیا ہوگا probability of s یعنی کہ سامپل سپیس کی ہمیشہ جو probability اپنے یہاں رکھنا ہے وہ کس کے equal ہوتی ہے 1 کے یہ ہمارے پاس کتے والا جائے ہیں یہاں دے گا 1 کے اس میں ایک فارولہ ہوتا ہے کہ probability of a union b جو ہے equal to ہوتا ہے probability of a plus probability of b یہ اس میں ایک فارولہ ہوتا ہے کہ اگر دو سٹھ کا union ہوگا تو ان کی probability لیں تو probability کس کے equal ہوتی ہے probability of a plus probability of b کہ آپ دونوں سٹھ کا union لے کے اس کی probability فائد کر لو یا دونوں کی probability لے کے ان کو add کر لو دونوں کا حصر کیا ہے گا save آئے گا تو پھر اس میں اس رول کے فارولہ کے پہل ہم یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ probability of e جو ہے plus probability of e equal to o کا بن کے اپس میں یہ سٹھ پلس کا سٹھ پلس کا سٹھ پلس کا جائے کیا جائے گا منس کا تو یہ آج کیا probability of e equal to 1 منس probability of تو یہ سٹھ دکھوئی ہے ہمارے پاس result جہاں وہ prove ہو گئے اب سٹھ نے یہاں پہ problem آ رہی ہے یہ تو ہم نے کر دیا یہاں پہ اس کا prove کہ اگر ہمارے پاس دو ایبرٹ جہاں وہ کون سے ہو complementary ایبرٹ ہو تو then ہمارے پاس آپ نے یہ prove کرنا ہے اگر وہ suppose جس یہی کہہ دے کہ جسٹ آپ prove کرو کہ p of e جو ہے وہ equal to 1 منس p of اس کے وہاں پہ تو پھر آقا یہ given ہو گئی کہ probability یہ complementary ہیں تو پھر آپ نے اس کو prove کرنا ہے کہ probability of e complement equal to 1 minus e اور یہ جو بات پھر لکھ ہوئی ہے کہ 2 complementary event ہے یہ given نہ ہو تو پھر کس طرح کے ہم prove کریں گے اس prove کو بھی دیکھ لیں ہوگا جی اگر آپ پاس given ہوگے prove that probability of a complement equal to 1 minus probability of e k تو پھر آپ نے اس کو کیسے prove کرنا ہے یہ second way سے ہم اس کو prove کرنے لگے تو اس کے لئے ہم suppose کریں گے let s be a sample space s جی ہمارے پاس کوئی بھی sample space ہے اور اس کے نمبر of element n mean natural number ہم نے suppose کر لی ہے کہ ہمارے پاس if a sample space s is such that n of s n element and out of n the event e جو event e occur r suppose کر لیتے ہم ہمارے پاس real numbers n ہمارے پاس number of essence natural numbers and even e real number is what what is number of sample space s number of element k n and or number of event e word ke an element k k t r a 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 ایک ہم نے تو ای کمپلیمنٹ بھی چاہیے تو اگر ہم نے ای کمپلیمنٹ نکالنا ہو دیکھو تو یہاں سے ای کمپلیمنٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے ای ہے تو ہم نے اس ای کمپلیمنٹ نکالنے کے لیے ایس میں سے ای کے ایلیمنٹ کو نکال دیں گے تو باقی جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے اس کے ایلیمنٹ ہوں گے quya ہوگا s minus number of element of s minus number of element of e ٹھیک ہے یہاں بھی آپ n بھی لی سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا n of s کے n minus r کمپلیمنٹ نکالنے کا فارمول آتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک universal set ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اور ا ہمارے پاس کوئی بھی ایک set ہوتا ہے اگر ہم نے a کا کمپلیمنٹ نکالا ہم کیا کرتے ہیں universal set میں سے اس a کو منس کر دے تو ہمارے پاس اس کا کمپلیمنٹ آ جاتا ہے اس طرح sample space یہاں پہ کیا ہوتا ہے universal set ہوتا ہے اور e ہمارے پاس کیا ہے event ہے اب ہم نے e کا کمپلیمنٹ نکالنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم اس sample space میں سے e کو منس کر دیں تو ہمارے پاس اس کا کیا آجاگا کمپلیمنٹ آجاگا یہ دیکھو اب ہمارے پاس ns یعنی کہ sample space میں جو total number of element وہ بھی آگے ہو کتنی ہے n اور e کے اندر جو element وہ کتنی ہے r یعنی کہ یہ natural number یہ even ہمارے پاس کیا ہے تہیر number وہ جو complement آیا ہمارے پاس کیا ہے n minus r ٹھیک ہے یہ اس کا complement آگیا اب اگر ہم probability of e کی بات کریں تو probability of e وہ ہمارے پاس کیا نہیں لے گی probability of e کا فارملا کیا ہوتا ہے number of element in event divided by number of element in sample space ٹھیک ہے تو probability of e دیا ہمارے پاس یہ آ جائے گی and اگر ہم probability of e complement کی بات کریں تو probability of e complement تو اس کا فارملا بھی کیا ہوگا number of element in e complement divided by number of sample space اب number of element in e complement پہ کیا ہے n minus r تو یہاں پہ آ جائے گا n minus r divided by n of s ٹھیک ہے n of s ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے s یہاں پہ n تو یہاں پہ آ جائے گا یہ n ٹھیک ہے اب n کو ہم ان دونوں کو ساتھ کر دیں گے divide probability of e complement equal to n divided by n اور یہاں پہ minus r over n تو دیکھو یہاں پہ یہ n n کے ساتھ cancel ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ 1 minus r over n اب یہ r over n دیکھو کس کی value بن رہی ہے اگر ہم یہ 1 میں دیکھیں number of element of e number of element of e کیا r ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے r اور number of element in sample space تو کیا ہے n یعنی کہ p of e جو ہے وہ equal to کس کی آ رہا ہے r over n کے تو یہاں پہ r over n کے پہ ہم کیا put کر سکتے ہیں p of e تو اس کا مطلب یہ کیا آ گیا ہے ہمارے پاس 1 minus p of e آ گیا ہے probability of e complement تو یہ ہی ہم نے prove نہیں کرنا تھا یہ سکتا ہم نے prove کرنا تھا تو دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا prove ہو گیا probability of e complement جہاں وہ equal to آ گیا 1 minus probability of e آج کے لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی بھی problem ہے تو نیچے ڈسکریپشن میں میرا whatsapp number اور other social apps کے جو لنک کا وہ given ہے ان کے ذریعے سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے اپری problem کو share کر سکتے ہیں اس کے علاوہ student اگر آپ کو میری لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا زیادہ سے زیادہ میرے جو چینل ہے اس کو share بھی کیجئے گا اور ٹرینٹ سے سبکرائی بھی کروئی جو چینل ہے اوکے اللہ پھر ملتے ہیں میرے رب زیدنی علم